حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں بیٹھے تھے ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدنا فاروق آزم کے بیٹے ہیں جن کو عبداللہ بن عمر کہا جاتا ہے دونوں بیٹھے تھے عبداللہ بن عمر اٹھ کے چلے گئے تو عبداللہ بن عمر نے رونا شروع کر دیا دیر تک روتے رہے اللہ کرے کسی کو کوئی ایسا یار ملے جسے مل کے بندہ روئے ایک واری میری یا اکھی یا چو اونہ نے اتھ رو پون جیسا ہم تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا وہ چلے گئے اور انہوں رونا شروع کر دیا روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں بچوں نے کہا کیوں روتے ہو کہنے لے گی یار وہ عجیب بات بتا گیا ہے وہ کہتا ہے میں نے حضور علیہ السلام سے خود سنا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو جنت میں نہیں جائے گا روتا ہوں انسان ہوں کبھی کوئی بات ہوئی جاتی ہے کبھی کوئی پریشانی ہوئی جاتی ہے پھر اپنے اردگردے والوں سے کہنے لگے دعا کرو رب آجزی کی توفیق دے دے اللہ بڑے بول سے بچا لے عزیز بھائیوں مزاجوں کے اندر حضرت شیخ سادی رحمت اللہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر کوئی نیک کام کر لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کیونکہ میں نے کیا ہے لہذا ساری دنیا فورا یہ کرے سمجھتے کہ رب نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ آجز ہو جائیں اللہ کے بندے آپ آجزی اختیار کریں وہ کہتے ہیں چونکہ میں کرتا ہوں لہذا میں اب اتنا بڑا آدمی ہوں تو فلانے 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 بندے تو ٹھیک ہی نہیں حضرت سادی شیرازی کہتے ہیں کہ تحجد کا ٹائم تھا پرانے زمانے میں لوگ مسافر اکثر رات مسجدوں میں آکے گزارتے تھے تو کہتے ہیں مسجد میں لوگ سوئے ہوئے تھے سارے تحجد کا ٹائم تھا میں تحجد کی نماز پڑھ رہا تھا میرے والد بھی ساتھ تھے تو میں نے اپنے ابباد جیسے کہا دیکھو کتنے بدنصیب ہیں نفلوں کا ٹائم ہے اور یہ سوئے ہوئے کتنے بدنصیب ہیں میں تحجد پڑھنا ہوں اللہ اللہ کہا رہا ہوں یہ سوئے ہوئے تو فرماتے ہیں میرے والد کہنے لگے کاش تو بھی سویا ہی رہتا لوگوں کے کپڑے تو نہ نہ پھارتا کاش تو بستیرہ سونا ہی بہتر تھا اس تحجد جو سے تو سویا ہی رہتا تو بہتر تھا کپڑے تو نہ پھارتا لوگوں کے اوہ خدا کے بندے اگر تُو نے پڑھی ہے تو تیرا اور رب کا رشتہ ہے اس کی بنیاد پر تُو دوسروں کو حقیر جاننے لگ گیا ہے اس کی بنیاد پر علم پڑے دا مان نہ کریے ماتا کی میں پڑے آ اوہ جب بار کہار کہا وے مد روڑ دے میں دودھ کڑے آ تھوڑا سا اپنے طبیعت میں آجزی پیدا کر یہ تو دیکھیں نا کتنے بڑے بزرگ حضرت فضائل بن عیاز ساٹھ ہزار لوگوں نے حاج کیا حضرت کے بھی وہ حجوں میں کوئی بہت اکیس ماہ بائیس ماہ حاج تھا کسی نے پوچھا حضور اس سال حاج کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو آپ فرمانے لگے جتنے بھی حاجی آئے سارے نیک تھے حاج ضرور قبول ہوگا اور اگر کسی وجہ سے کوئی کمی رہ گئی تو وہ میری نحصد کی وجہ سے رہ جائے گی اس لیے کہ ان میں سب سے زیادہ گونانگار میں ہی ہوں میری وجہ سے کوئی رہ گئی تو رہ گئی ورنہ تو امید ہے خدا فضل ہی فرمائے گا آپ کے مزاج میں جب آجزی ہوتی ہے کہ نا اگر آپ کسی مقام پہ فائز ہیں تو وہ تو اللہ نے دیا آپ کو تو اب تو آپ کو اس مقام پر جا کے بھی آجزی ہی کرنی چاہیے تھی اور اگر آپ وہ آجزی نہیں کر رہی تو اس کا مطلب ہے آپ بہت ساری خطاؤں کا شکار ہیں ہمارے زمانے میں نا ایک رواج آیا ہے کمزوریاں بیان کرنے کا اور کمزوری اکثر وہ بندہ بیان کرتا ہے جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے لوگ ایک دوسرے کی کمزوریاں ڈسکس کرتے ہیں بلکہ پہلے تو لوگ لوگوں کی کمزوریاں بیان کرتے تھے اب جماعتیں جماعتوں کی کمزوریاں بیان کرتی اب پالٹیاں پوری پوری پالٹیوں کی کمزوری بات اتنی اجتماع یہ تک چلی گئی کہ سوچیں محدود سے محدود تر ہو گئی اللہ تعالی نے نا ایک دفعہ حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کی قوم میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے میری بارگاہ میں لائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا جس کو سب سے زیادہ نیک سمجھتے تھے اسے اللہ کی حضور پیش کیا مالک یہ سب سے زیادہ نیک ہے جسے حضرت موسیٰ قلیم نیک کہے وہ کتنا کو نیک ہوگا یا اللہ یہ نیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا اب اس بندے کی ڈیوٹی لگاؤ کہ یہ اس قوم میں جو سب سے گناہگار ہے وہ بندہ ڈونڈ کے لائے اگر یہ ڈیوٹی اماری لگتی تو پھر تو اللہ خیر کرے سارے گناہگار تھے ماں سوائے میرے خدا مجھے ایسی خدایی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے جناب اس کی ڈیوٹی لگائیں حضرت موسیٰ کی گوائیہ یہ سب سے زیادہ نیک ہے اس کی ڈیوٹی لگائیں یہ سب سے گناہگار بندہ ڈونڈ کے لائے آپ نے ڈیوٹی لگا دی تو ورز کرنے لگے حضور تین دن کی مولد دے میں بندہ ڈونڈ تھا ہوں تین دن تین راتیں گزر گئیں آنے کا وقت آیا تو اسی نیک آدمی نے کیا کہ اپنے گلے میں رسی ڈالی اور اپنے ہی ہاتھ سے پگڑ کے لا کہ حضرت موسیٰ قلیم کے دست مبارک میں دے کہ ایک حضور تین دن کوشش کی ہے سب سے زیادہ گناہگار میں ہی ہوں برے بندے اندھوں میں لب بن ٹوریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی میں ہی ہوں تو حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام فرمانے لے گئے یہ تُو نے کس طرح تجزیہ کیا عرض کی حضور بعض لوگوں کی چھوٹی موٹی کتانیا میرے سامنے تھی اس پر میں نے غور کیا لیکن ان کی غلطیاں یقینی نہیں تھی میرا گمانی تھا پورا مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ غلطیاں ہیں لیکن جو میری غلطیاں تھی ان کا مجھے پورا یقین تھا کہ یہ ہے کسی کی غلطیاں میرے سامنے یقینی نہیں تھی اپنی کتانیاں میرے سامنے یقینی تھی اور جو زیادہ یقینی چیزیں تھی اس پر جب میں نے غور کیا تو پھر میں سمجھا کہ اس بستی میں سب سے گناہگار میں ہی ہوں آپ مجھے نہ بتائیں اب میرے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جناب موسیٰ وہیں کڑے تھے تو رب کریم نے حضرت موسیٰ سے کلام فرمایا وہی فرمائی فرمایا میرے قلیم اس کو جو سب سے زیادہ فضیلت ملی ہے وہ نمازوں کی وجہ سے نہیں ملی یہی اس کی آجزی ہے جس کی وجہ سے رب نے سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی یہ اس کے ذہن کے اندر بات ہے جس سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ